اسلام علیکم دوستو ماجد گرہ یوٹیوب چینل میں خوش امدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم مایکروسکوپ کے اوپر جو کیمرہ استعمال ہوتا ہے اس کا ریویو کریں گے اور کیمرے کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے تو دوستو یہ جو میرے پاس جو مایکروسکوپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میکینک کا موڈل ایم سی پچھتر ٹی ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے کیمرہ لگایا جا سکتا ہے کیمرہ لگانے کے کچھ فائدے ہیں پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوستو اگر ہم نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہو تو ہم کیمرہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ہمارا شاگرد ہیں کسی کو دکھانی ہم نے کام اپنا تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے کیمرے سے اس کی ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے تو میرے پاس یہ کیمرہ ہے ہم اس کو انسٹال بھی کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے کیمرے کا دکھا دیتا ہوں دوستو یہ 52 میگا پکسل کا مایکروسکوپ کیمرہ ہے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو دس اسی پکسل جو ہیں وہاں پر آپ ساٹھ فریم پر سیکنڈ کے حساب سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ساٹھ فریم پر سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے اس میں بہت ہی زبردست آپ کو ریزلٹ ملے گا ریل ٹائم میں آپ اپنی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ٹو کے پر چلے جائیں ٹو کے جو ہے وہاں دوستو چودہ سو چالیس پکسل جب ہوں تو اس کو ٹو کے بولتے ہیں وہاں پر آپ کا جب فریم روٹ تیس پر آ جائے گا یہاں پر دوستو ہم یو ایس بھی لگا کر اس کے اندر بھی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کارڈ کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کی ویب سیٹ دی ہوئی ہے www.pars.us تو اوپن دوستو اس کے وہ جو ہیں بیسک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے لیے بٹن دیے ہوئے یہاں پر اس کا انفرائیڈ کام کرے گا اس طرف آئیں تو یہاں سے اس کو بارہ ملٹ کی پاور دی جائے گی ایس ڈی ایم ای آوٹپوٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہو یہاں سے تو فیل وقت میں اس کے اندر میمری کارڈ ڈال دیتا ہوں تاکہ ہم اس کے اندر ریکارڈنگ بھی کر سکیں چلیں جی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں نیکس چلتے ہیں تو دوستو اس کے اندر سے جو ہے ہمارا چارجر نکلا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ہمارے پاس اس کا ریموٹ کنٹرول ہے تو آئی آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو دوستو یہ میکروسکوپ کے اوپر یہ جو سی ٹی بی لینز ہے یہ لگا ہوا ہونا چاہیے ورنہ آپ کیمرہ استعمال نہیں کر سکتے اب ہم اس کو ڈکن کو کھولتے ہیں اور جسٹ اس کیمرے کے اس کے اوپر رکھئے اور یہ اکھوا دیجئے گھوم گیا اب اس کو اور آپ گھما کر جس طرف آپ نے کرنا آپ اس کو کر دیں یہ لیجی اب ہم اس کے ساتھ پاور اور ایچ ڈی ایم ای کیبل بھی لگا دیتے ہیں اور ایل سی ڈی کی طرف چلتے ہیں دوستو ہماری میکروسکوپ چل پڑی ہے تو ہم اس کے نیچے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سرکٹ بورڈ ہے اس کو ہم رکھ کر اس کے پوائنٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھئے جو ہی میں نے سرکٹ بورڈ رکھا ہے اس کی تصویر جو ہے وہ سکرین کے اوپر آگئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک پوائنٹ ہر ایک چیز بالکل صاف اور شفاف ہمیں سکرین کے اوپر دکھائی دے رہی ہے یہ کچھ کمپونٹ میرے پاس ہیں تو اس کو ہم زیز زوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں اس نوب کو میں گھماتا ہوں دیکھیں فوکس آؤٹ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں دوسری سے ہم دوسری نوب سے ہم اس کا فوکس بنا لیتے ہیں مائکروسکوپ نیچے آ رہی ہے تو یہ دیکھئے فوکس جو ہے بلکل صحیح بن گیا ہے تو یہ اس کا جو ہے فل زوم نہیں ہے میں اور زیادہ زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے آپ انتالی ایکس تک میں نے زوم کر دیا تو یہ دیکھئے ایک ایک پوائنٹ جائے ہمیں بلکل صاف شفاہ دکھائی دے رہا ہے میرا خیال نہیں کہ اتنا زوم کر کے کسی کو کام کرنا بڑھیں آن طور پر جو ہے اتنا سا زوم ہو نا تو اس میں ہی ہم بہتر کام کر پاتے ہیں بہت زیادہ زوم میں بھی ہم صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے کیونکہ وہاں پر ایک حد ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ زوم ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہوں گا دوستو یہاں پر فوکس بناتے ہیں تو دیکھئے یہ جو عام طور پر آئی سی بغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک آئی سی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی سی ہے جیسے اگر اس طرف چلی ہے نا دوستو تو یہ دیکھیں یہ ایک آئی سی ہے اس کو میں نے اوپر سے چھیلا ہوا ہے تو جب ہم آئی سی کو چھیل دیں نا تو اس کے بعد اس کے اندر جو تاریں ہوتی ہیں اس کے اندر پوری ایک دنیا ہوتی ہے تو وہ مایکرو لیبل کے دنیا آتی ہے نینو میٹرز کے اندر ہوتی ہے تو ہم نے اب بہت بڑی یہ پہچان کرنی ہے کہ کیا نینو میٹرز کے اندر جو اس کے اندر لائنیں بچھی ہوئی ہیں یہ ایک چھوٹا سا آئی سی ہے یہ دیکھئے چھوٹا سا بلکل یہ ہے آپ میرے ہاتھ کر دیکھیں تو میری انگلی سے یہ میری انگلی ہے اس سے کہیں یہ چھوٹا ہے تو اس کے اندر جو دنیا برس رہی ہے کیا ہمیں وہ نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو میں زوم کرتا ہوں یہاں پر جیسا کہ دوستو اگر آپ دیکھیں نا سکرین کی اوپر تو یہ جو جگہ ہے یہاں سے مجھ سے سکریچ لگ گئے ہیں میری جو کٹر تھا نا اس سے سکریچ لگ چکے ہیں باقی آپ دنیا دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو سیدھی نظر آ رہی ہے نا یہ لائن ہے یہ اس کے اندر والی اندرونی سٹرکچر ہے یہ ایک پورا کمپارٹمنٹ ہے جہاں پر کام ہو رہا ہے یہ الہیدہ ایک کمپارٹمنٹ ہے یہ اگر آپ نیلا سا دیکھیں تو یہ الہیدہ کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جیسے آگر دیکھیں یہ سیدھی ایک لائن جا رہی ہے یہ ایک تار یہ دوسری تار یہ دیکھیں تارے آپ کو مطارے ہی تارے آپ کو اس کے اندر پورے سسٹم کے اندر نظر آ رہی ہیں تو دوستو اب یہ نینو میٹرز کے اندر زوم کر کے ہمیں دکھا رہا ہے کہ آئی سی کے اندر جو لائن ہے اب اس سے زیادہ زوم کی تو میرا خیال ہے کہ ضرور تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی اور اس کے علاوہ دوستو دیکھیں یہ میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹریپ ہے یہ ایک موبائل فون ہے اور یہ اس کی سٹریپ ہے تو اگر ہم اس سٹریپ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھیں نا تو اب یہ ہمیں کتنے صاف جو ہیں سٹریپ کے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں اگر آپ کام کر پائیں یا نہ کر پائیں وہ لیدہ بات ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ ہمیں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ بات بلکل ہی بھی غلط ہے بلکل ہی غلط ہے بہت ہی صاف اور شفاف ہمیں بھی مل رہا ہے تو مکینک کی انہی خوبیوں کی وجہ سے مکینک کی میکرسکوپ جو ہے پسند کیا جاتا ہے اب میں آپ کو دلچسپ اور تجربہ کر کے دکھاتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ سکرین کی اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اس کا میں اور زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو یہ اس کے پار ہے نیچے اس کی جسم کی طرف جاتے ہیں تو یہ اس کے جسم کی اوپر بال ہیں اور یہاں پر آپ کو سرخ رنگ کی کوئی چیز بھی نظر آ رہی ہے اور میں آپ کو اس کے جسم کے پاس لے کر جاتا ہوں یہ اس کا سر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سر کے اوپر اس کی بال ہیں اور بڑی خطرناک بال ہیں اس کے جسم کے اوپر میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی بلا ہے اس بلا کو کیا بولتے ہیں یہ آپ اس کا مو دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے جسم کے اوپر ہے اللہ بڑی خطرناک اس کی جلد ہے یار اس کے جسم کے اوپر مچھر کے جسم کے اوپر اتنے بال ہوتی ہیں اللہ معاف کرے میں نے تو کہا کہ صرف اس کا جسم ہی جسٹ ہوتا ہے پر اس کے جسم کے اوپر تو بہت بال ہوتے ہیں اور بھئی یہ سرخ چیز پتہ نہیں کیا ہے اس کے جسم کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کا پیچھے والا ایریا لگتا ہے اس نے خون پیا تھا کسی انسان کا تو وہی ہے یہ مجھے مرا ہوا کہیں سے ملا اب آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یار مجھے پہلی دفعہ آپ زندگی میں پتا چلا اس مایکروسکوپ کی وجہ سے کہ یار یہ مچھر جو ہوتا ہے یہ تو اس کی تو جلد ہوتی جیسے بکریوں کی جلد ہوتی ہے دوستہ یہ دیکھیں میں آپ کے لئے ایک اور بلاہ لے کر آئے ہوں دیکھنے کے لئے بڑی خطرناک بلاہ ہے اس کے جلد کے اوپر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے بال ہیں مجد خوف آ رہا ہے کیا چیز ہے اس کو ذرا میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اللہ معاف کرے دیکھیں تو تو دوستو اس کے تو پاؤں کے اوپر بھی بڑے خطرناک بال ہیں اس کے اوپر پوری چلد اس کی بالوں سے بھری یہ اس کی آنکھیں ہیں اور ذرا زوم کرتا ہوں میں اس بلاہ کو اللہ دوستو دیکھیں یہ مکھی ہے اس کی ذرا دیکھیں تو صحیح اس کی آنکھیں ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی آنکھیں ہیں اور اس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے آج یہ مجھ پر دوسری دفعہ انکشاف ہوا ہے کہ یار یہ جو مکھی ہوتی ہے ان کا پورا جسم بھی بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہم نے ڈسکوری اور نیشنل جیوگرافکس پر مکھیاں دیکھی تھیں دکھائیں تھیں انہوں نے لیکن یہ سین میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنے زیادہ ان کے اوپر بال اور کھڑے اور خطرناک شکر ہے اللہ کا جس نے یہ مکھیاں اتنی چھوٹی بنائیں ورنہ اس سے خوف بہت زیادہ آتا ہے تو دوستو یہ تھے میکروسکوپ اور میکروسکوپ کیمرہ کے ساتھ کیے گئے کچھ پیارے پیارے ایکسی میریمنٹس بہت مزا آیا ہے مجھے چیزیں دیکھیں مجھے پتا چلا کہ قدرت نے کس طرح سے اونٹوں کو جو ہے ذرے میں سمیا ہوا ہے تو دوستو یہ جو ایم سی پچھترٹی میکروسکوپ ہے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل کے اوپر مجود ہے اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر بھی اس کا لنک آئے گا اگر اس کے بارے میں آپ کو اور معلومات چاہیے تو وہ دیکھ سکتے ہو تو یہ جو میکروسکوپ ہے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے پھر وقت ہم نے یہ جو کیمرہ ہے اس کے ریزلٹ کو چیک کرنا تھا تو مجھے تو اس کا ریزلٹ بہت پیارا لگا تھا بردست لگا تو یہ باون میرے گا پکسلز کا ٹو کے کیمرہ ہے اس کے اندر ریکارڈنگ کو آپشن بھی موجود ہے تو اگر آپ یہ کیمرہ لینا چاہے ہیں یا مایکروسکوپ لینا چاہے ہیں تو آپ ڈسکرپشن کے اندر جائیں وہاں پر میں نے لنک دیا ہوئے جہاں پر آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نیچے کمنٹس کے اندر جائیں تو وہاں پر بھی میں نے لنک دیا ہوئے وہاں سے بھی آپ اس کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہو اور پاکستانی لوگوں کی باتکاروں